متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایم کئی ایم اسلامی شریعت کے خلاف نہیں لیکن اگر طالبان نے پنجاب اور سندھ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان سے جہاد کیا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائن ڈائی ون ورڈ محمد صلاح الدین اپنی اس رپورٹ میں قائد الطاف حسین نے اپنے خطاب میں علماء کرام اور مشاہد عظام پر زور دیا ہے کہ وطن کو خود سختہ نظام سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں الطاف حسین نے کہا کہ قرآن مجید نے چودہ برس پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسلام کے نام پر زمین پر فساد کرنے والے پیدا ہوں گے اور آج طالبان مخالفین کی مساجد امام بارگاہوں اور مزارات پر بموں سے حملے کر رہے ہیں ایمکیم کا قائد کا کہنا تھا کہ ایمکیم طالبانی شریعت کے بجائے اسلامی شریعت کو مانتی ہے امام بارگاہوں کو بموں سے بڑایا جا رہا ہے اور اسلام کے اور یہ کہ یہ شرح کے خلاف ہے اور ہم شریعت کے ماننے والے جو اسلامی شریعت کو مانے گا اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا یا کسی حسن کا ناحف لا جواد عقل نہیں ہو الدافزن نے کہا کہ ہم ملک کو مسلمانوں کو اور اسلام کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں میں اسلامی شریعت کو تو مانتا ہوں لیکن طالبانی شریعت کو نہیں مانتا ازداروں بے گناہ مسلمانوں کو یہ شہید کرتے ہیں الدافزن نے کہا کہ طالبان نے پنجاب اور سن میں داخل ہونے کی کوشش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ایمکیم مزارات ہی نہیں بلکہ ہر مسلک اور عیسائیوں ہندووں اور سکھوں کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں گے کنونشن میں الگا اکرام و مشایق اعظام مولانا تنویر الحق علامہ باس کمیلی مولانا عون محمد نکوی علامہ خضر الاسلام اور دیگر مذہبی اسکولروں نے طالبان کی شریعت کو مسترد کرتے ہوئے ایمکیم کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان کیا ایمکیم کے قائد علتاب سین نے تجویز پیش کی کے علماء اکرام اپنے مدارس ایمکیم اپنے نوجوانوں پر مشتمل ایک فورس تشکیل دے کیوں طالبان کا مقابلہ کرے کیمرائمند شہداد بیمن اور محمد خان کے ساتھ محمد صلاح الدین اے آر وائی ون ون کراچی